ہمیشہ کشمیر کی بات کی کہ کشمیر میں یا ہندوستان مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ٹھیک ہے چائنہ جو ہے چائنہ کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے پراپر میں نے آرٹیکل پڑھے انٹرنیشنل میڈیا نے کہا کہ وہاں پہ اعظام نہیں دے سکتے نام نہیں رکھ سکتے اسلامی نام جو ہے مسجدیں نہیں اوپن کر سکتے تو وہاں پہ ہم چائنہ کی بات کیوں نہیں کرتے بھائی جن میں چیز یہ آپ کو پتہ ہے چائنہ کے اندر ظلم ہو رہا ہے میں چیز یہ ہے میں آپ کا کرزہی ہوں میں آپ کی کسی نے بات کی میں جب آپ سے کرزہ لیتے ہوں تو میں کس طرح آپ کی مخالبت کروں گا یہی چیز ہے نا کہ ہمیں جو نا وہ کرزہی کر کے اس قوم کو کرزہی کر کے بھدو بنا دیا ہے کہ لو جی اب آپ نے بولنا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب کیا کہیں گے چائنہ ہی ہمارا دشمن نہیں ہوا کہ جس نے پاکستان کو اپنی شیرام دوستو دوستو ویڈیو کلپ تو دیکھ لی ہوگی پاکستان کے اندر کتنے زیادہ برے حالات ہیں یہ ہر کسی کو پتا ہے اب پاکستان کے جو لوگ ہیں ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے اندر جذبہ بہت ہے ہم کچھ بھی چیز کر سکتے ہیں لیکن اتنا جذبہ ہونے کے باوجود بھی پاکستان کے لوگ آج بھی بھک مری سے پیڑی تھے یعنی کہ اتنے زیادہ یہ اپنی گریبی میں جندگی ہو جار رہے ہیں اتنے زیادہ رو رو کہ اپنی جندگی ہو جار رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے اب پاکستانی آپس میں بھیڑ رہے ہیں اس بات کے اوپر تو ان کی باتیں سن لیتے پھر ملتے بڑی کے بعد چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جن نے بھی بندے کھاڑے نا سابن ہوئے پوچھ لو کہ جانگ چاہی دی یا روٹی چاہی دی ہم سارے روٹی چاہی دی کیوں انکال جی آج ہی روٹی چاہی دی جن نے بندے کھیڑتے کس طرح آپ پاس جانگ دا سوچ سکتے ہیں جانگ دا نہیں دے روٹی جس میں روٹی نہیں کھا سکتا نماز بندہ پڑھنی ہوئے روٹی چاہی دی جانگ جو گیا جیسے نہیں ہے سمجھے آئے پیٹھیں پتھر بندے ایک دو ظاکر ہی بڑھ دی را سی اگر ایمان بندے دے ہوگا ایمان ہے بڑی چیز ہوں سلسلسل ملہبہ تیرے سامنے تیرے مسلمان لوگ مار رہا ہے روٹی کھائیں گا یا بچائیں گا تیرے سامنے ایک دشمن درنے تو انہوں نے بچائیں گا یا روٹی کھائیں گا جذبہ ہونا چاہیے دے انسان نو ٹھیک ہے جذبہ ہونا چاہیے دے یہ تیری طاقت ہی نہیں ہے تو بچانا کی میرا مدل میں بڑی رہا ہاں تو جوانے میرے نالو میرے کھلو جا میں بڑی رہا ہاں تیری طاقت میرے تو بات دے تو یہ میں کچھ کاری نہیں سکنا میں تیرے نال کرنا کی چاہچونی میں تندہ چاہچونی گا لے ایسی سارے مطلب ہو یہ مزائل ماری کے تباہ حضر سے کی کریں پھر دستوں مزائل پر مزائل ہونی مارسنہ جذبہ ہے ہر مسلمان جذبہ ہے میں وہ چیز دا منکر نہیں جذبہ ہے ہر چیز دا مسلمان جذبہ ہے ہر مسلمان میں بھی مسلمان ہے تسی مسلمان جذبہ ہڑا ضرور ہے باقی جذبہ بھی رکھو اپنا ملک بھی صحیح کرو اگلے پاسے ٹورو تاہاں گا لے ایک طریقے نہیں دو رہنگے پردیسی جا رہا ہے ٹھیک ہے ابھیر نے اسی گا لے کہ سب تو پہلے سانون ٹیکنالوجی اپنے ملک بہتر کر سکتے ہیں پھر اسی گا لے کر سکتے ہیں دروازہ کیوں نہیں کھول دے دروازہ کیوں نہیں کھول دے کہ فلسطین دے لوگ اٹھے آئے ہیں ہاں کشکار نہیں سکتے ہیں پورا تو ضرور کام آگے ہیں تک اگر ہی لڑن جو کریں تو برا کام آگے ٹھیک ہے گل تو ہو رہا بسوال مانا تے برا لیکنے گل ٹھیک ہے توری لیکن اگر اس کشکار نہیں سکتے تو اس چیز میں برا دیکھا ہونے چاہید ہے جس پر ہو رہا ہو رہا ہونے چاہید ہے جس پر ہو رہا ہونے چاہید ہے جس پر ہو رہا ہونے جس جگہ پر ہو رہا ہونے جزبہ سی مہنگائی ختم کریں ملک کو بہتر کریں تو میں پہلے بھی دیسے ہاں ساڑھییں خود گلتیاں آپ جس پر جزبہ بہتر کریں جس پر ملک کو بہتر کریں آپ اسے چیز نہیں نا زورتار کر رہا دنیا تیانی نہیں کر رہا میں پہلے ہی تُس ہی آکے گال کرنے مہنگائی دے جیڑے بائی ہوڑی کہنے بار بار میں مہنگائی لیا مہنگائی گلتیاں ساڑھی آپ نہیں آتا میں تیرے مگرانا تو دو چار بندے ایک ساتھ ہو جائیے ساڑھی 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 چیز ساڑھی ملنا لی جائے بلکل ملنا لی جائے سانو رو ٹی بھی ملے گی سانو عزت ہی ملے گی سانو محفوظ ہی ہو مگے اسی ایک ساتھ ہو جائیے اسی نبیدہ کلمہ پڑھنے جتنی لوگ ہیں سب ایک ساتھ ہو جائیں سب پہلے تیس جس سسٹم تے یا جس مطلب اسلام دیو تے مطلب بلک بنایا سی سب تو پہلے تیسی ہو ہی امپلیمنٹ کر لی ہی ہو دے تے پورے حجیتیں چیز دنوں کہنا میں میڈیا جو بھی کہہ رہا ہوں حکمران سڑھے کا جذبہ کرنا وہاں تا جذبہ ہے کہ 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 میں میرے سنو گا توسی گار بیٹھے ہو توسی میرے کل چالے کے نہیں آنا اسی چالے کے جائیں گے توسی زیادہ کام کرو جو اسی توارے کل جائیں گے توارے بھوکا کھڑکا ہوں گے توسی باہر آوگے نہیں تا ورنہ توسی ہے نا جتی کھاوے پیار ہے اسی جاں آگے اسی کٹی ہوگے چلیجے بیس کرنے آپ نے کون چین ہے کوئی کمران دا مدہ بھی اسی تک ایسی آؤں مسائلہ تاورتے نو مہینے بات کا جہاں پانچ پانچ سال سے آؤں ہوئی ہے جنہ نے کیتا ہے وہ بھڑے نہیں کہیں ساڑے کجرال چلی پڑے گا پیٹی آئی چھڑ دیتا یہ ہمارا دین سے دوری تک ایسی ساڑے نو مہینے ساڑے 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 ہماری زلالت کا باس ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کا واقع ہے آپ سب مسلمان بھائی کھڑے ہیں سب نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو رات کے وقت ایک دروازے کے پاس سے گزرے تو ایک بڑی عورت کو دیکھا ٹھیک ہے ان کو پوچھا کہ آپ کے پاس کھانے کا کھانے کا بندوبست نہیں تھا مال غنیمت جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر واپس آئے اناج کی بوری گندم اٹھانے لگے تو آپ کے غلام نے کہا میں اٹھاتا ہوں آپ نے عرض کی آپ نے فرمایا کہ کیا قیامت کے روز بھی آپ میرا بوجھ اٹھا لوگے تو یہ عمر کو اٹھانے دو واپس لے کر آئے گندم لے کر آئے اس مائی کے آگے عرض کی کہ یہ لے لیں اور عمر کو جانا وہ معافی کا اعلان کر دے انہیں نے فرمایا نہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا قیامت کے روز عمر کی شکایت لگاؤں گی کہ عمر حکمران ہو کر اس کو مائی میرا خیال نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے پھر ایک بار کھا دو بار کھا تین بار کھا وہ مائی راضی ہوگی اس مائی نے کہا کہ چلو آپ کے کہنے پر آپ کے کہنے پر میں عمر کو معاف کرتی ہوں عمر نے فرمایا حضرت عمر فروغ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو بتا ہے کہ عمر کون ہے انہوں نے فرمایا نہیں فرمایا جو آپ کے صاحب نے بیٹھا وہ ہی عمر ہے وہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں دیکھی تھی اب آپ مجھے یہ بتائیں یہ چیز ہمیں یہ جو حدیث ہے یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ٹھیک ہے اور بتائی بھی جاتی ہے میں نے بھی سنی ہے سارے بچوں نے سنی ہے تو پھر ہمارے سیاستدان اسلام کے ان چیزوں پر امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے ہیں آج بھی دیکھیں ہماری بہنیں آج بھی ہماری بہنیں راشن لینے کے لیے یا وہ لائنوں میں لگ کے زلیل ہو رہی ہوتی روزے کی حالت میں پھر ہم ان چیزوں پر دیکھیں میرے دوست بات پتہ کیا ہے ملک پاکستان بنا ہے بلکل آپ نے صحیح کہا تھا کہ کلمے کی بنیاد پر بنا ہے پاکستان کا مطلب کیا اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں جنہوں نے پاکستان بنایا قائد عظم کے ساتھ کیا ہوا محترمہ فاطمہ جنہ کے ساتھ کیا ہوا لیاکت علی خان کے ساتھ کیا ہوا بھائی یہ منافقین ملک پر قابض ہیں امریکہ کے جو غلام ہیں وہ اس ملک پر قابض ہیں نہیں ہونے دیتے وہ کچھ بھی نہیں ہونے دیتے امریکہ پھر کیسے ترقی کر گیا امریکہ ترقی کر گیا امریکہ کے آپ حصول اٹھا کے دیکھ لیں اس نے قرآن و حدیث کو اٹھایا ہے ہم پھر کیوں نہیں ہم پھر کیوں نہیں ہمیں ہمیں اس نے بانڈ دیا فرقوں میں فرقہ واریت میں شیعہ سنی دیوبند اہل عدیس ہماری ہماری تھی یا ان کی تھی ہماری ہم لوگوں کی بھی غلطی ہے یہ ایسی ہی ہے یہ ہم لوگوں کی بھی غلطی ہے آپ نیچے میں سمپلی مثال دیتا ہوں میں کہتا ہوں ہم نے وزیر آزم کو تو کیا کہنا آپ گورنمنٹ کے کسی سرکاری ادارے میں جا کر دیکھ لیں ادھر کا جو چپڑاسی ہے نا چپڑاسی جب تک آپ اس کو پیسے نہیں دھو گے کام نہیں ہوگا چپڑاسی سے لے کر وزیر آزم تک اس ملک کا کرپت ہے تین تین سو عرب کے جب وہ مانگے گئے کہ ان کا یعنی کہ اکاؤنٹ کے جو آپ کے جو اس میں خزانے میں جو پیسے ہیں بتائیں اگر میرے گھر کے اندر کوئی مسئلہ چل رہا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے ٹھیک کرنا ہے کوئی بھی آگے انٹرفیر نہیں کر سکتے تو ہم اپنے گھر کے مسئلہ کو صحیح کیوں نہیں کرتے ہیں پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کے پیچھے امریکہ تھا اس کے پیچھے انڈیا تھا لیکن اگر ہم ان کے ملکوں کے دیکھیں تو وہ تو اس طرح مطلب چل رہے جسے مطلب چلنا چاہیے اور اپنے عوام کو فسیلٹیز بھی دے رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے حضرت عمر فاروق رسل اللہ تعالیٰ کے قانون کو فالو کیا ہوئے ٹھیک ہے آپ دے لئے ادھر اگر بڑا آدمی ہوتا ہے اس کو وہ مہینے کا میں آپ کو میں انڈیا کی بات بتا رہا ہوں جس کو ہم نے ہمیشہ دسمن کا ہے وہاں پر راشن گھر میں پہنچتا ہے ٹھیک ہے وہاں پر چیز ہے ٹھیک ہے جس طرح تو پھر ہم وہ چیزیں کیوں نہیں implement کرتے ہیں کبھی کشمیر کی بات کر رہے ہم پھر یہ چیزیں کیوں نہیں کرتے ہمیں ایک تو عوام میں اکل شعور نہیں دیا گیا ٹھیک ہے ہمیں اسی چیز پر لگا دیا ہے کہ شیر آیا تیر آیا فلانہ آگیا فلانہ آگیا ایک واری فیر ہمیں ایک دفعہ پھر موقع دے وہ موقع کیا ہوتا ہے وہ عوام کی فلا بہبود کے لیے نہیں ہوتا وہ صرف اپنا اپنا پیڑ بھرنے کے لیے ہوتا ہے آپ اب یہ پیچھے دیکھ لیں الیکشن میں کیا ہوا ہے ایک ہفتے بعد دس دن بعد ریزیلٹ آ رہے ہیں ریزیلٹوں میں ردو بدل کیا گیا ٹھیک ہے ایک بندہ جو بیٹھا ہے اب بیان نواز شریف کو دیکھ لے ٹھیک ہے جب تک عمران خان کی گورنمنٹ تھی وہ گیارہ مہینے دو تین سال تک وہ گوسا نہیں ہے گیارہ مہینے بھائی کی گورنمنٹ آیا اس کے آنے کے بندوں پاس سارا کچھ ہوا کبھی پلیٹے کم ہو رہی ہیں کبھی زیادہ ہو رہی ہیں کبھی وہ فجر میں مرنے والا کبھی وہ زہر میں مرنے والا اثر میں مرنے والا عیشہ میں مرنے والا وہ مرہ نہیں وہ باہر گیا باہر جا کے اس نے پائے کھائے سیر سے پاٹے ہوئے آخر وہ واپس آ گیا واپس آ کے اس کے سارے کیس ماف سارے کیس ماف اس کی پارٹی کو جتوایا لا کے پھر جو ٹاکو لٹیروں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا سب سے بڑا بیڑا غرق جانب وہ اس قوم کا یہ ہو رہا ہے کہ پھر دوبارہ بار بار عزمائے ہوئے لوگوں کو ہمارے اوپر عزمائے جاتے ہیں حسن نواز حسین نواز کہتے تھے ہم پاکستانی نہیں ہیں پاکستانی قانون لاغوں نہیں ہوا ابھی کچھ دن پہلے آئے ہیں انہوں نے کہا نہیں ہم تو پاکستانی نہیں ہیں ٹھیک ہے پھر سچائی حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ جب دیکھو نا کہ حق سچ پر کون ہے تو انسان کو دیکھ لینا جو اکیلا ہوگا نا وہ حق سچ پر ہوگا ان کے ساتھ چوٹاکو لٹے رہے کپی تو یہی بھاٹی چونک ہے جہاں پہ وہ شو باز شریف ڈرامے باز نے کہا تھا کہ میں سرداری کو ان کی سڑکوں پر گسیٹوں گا آج وہ جا کے اس کی جھولی میں بیٹھ گیا مریم نواز نے کچھ کہا تھا انہوں نے ایک دوسرے کے گرے بان پکڑ دیتے لیکن آج ایک مل کر یہ یہ مل گئے ہیں لیکن افسوس کہ ہم قوم ایک نہیں بن دے سب سے بڑی بات تو یہ آگئی سب سے بڑی بات تو یہ آگئی نا کہ ہم ایک قوم نہیں بڑھیں ایک قوم نہیں بن رہے انہوں نے بننے ہی نہیں دیا بانی پی ٹی آئی کا قصور کیا ہے کہ لا الہی اللہ محمد رسول اللہ نہ تو میں جھکوں گا نہ میں جھکنے دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں عالمی اقوام متحدہ میں اس بندے نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں ہم ان کے لئے جان تک قربان کرنے کے لئے تیار ہے اس کا یہ قصور تھا اس کا یہ قصور میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ہم نے ہمیشہ کشمیر کی بات کی کہ کشمیر میں یا ہندوستان مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ٹھیک ہے چائنا جو ہے چائنا کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے پراپر میں نے آرٹیکل پڑے انٹرنیشنل میڈیا نے کہا کہ وہاں پہ اعظام نہیں دے سکتے نام نہیں رکھ سکتے اسلامی نام مسجدیں نہیں اوپن کر سکتے تو وہاں پہ ہم چائنا کی بات کیوں نہیں کرتے بھائی جن مین چیز یہ آپ کو بتا ہے چائنا کے اندر ظلم ہو رہا ہے مین چیز یہ میں میں آپ کا کرزہ ہی ہوں میں آپ کی تو نہ تو عمران خان نے بات کی نہ کسی نے بات کی میں جب آپ سے کرزہ لیتے ہوں تو میں کس طرح آپ کی مخالبت کروں گا پھر دوگلی پولیس یہی چیز ہے نا کہ ہمیں جو نا وہ کرزہ ہی کر کے اس قوم کو کرزہ ہی کر کے بھدو بنا دی ہے کہ لو جی اب آپ نے بولنا نہیں ہے یہی چیز ہے نا کہ ان کی پالیسی تھی ٹھیک ہے ورنہ ایک وقت تھا یہی ملک جو ہم نے بڑوں سے سنا پڑا ہے میں نے کہ یہ ملک جو ہے چھوٹے ملکوں کو کرزہ دیتا تھا جب آئے چھوٹ آکو لٹے رہے یہ باریاں چلی ہے آج ہمارے ڈیفینس منسٹر نے کہا کہ ملک دیوالی اور چکے ہیں بینٹ کرپ ٹوٹے ہیں انہوں نے انہوں نے پہلے کہا تھا شباز شریف کا نعرہ تھا لوٹا ہے پنجاب لوٹیں گے پاکستان اب بھی آئے ہیں تو اب انہوں نے کہا ہے کہ باس انہوں نے بیڑا گھرک وہ وہی نا کہ دیوالی ہونا ہو گیا ہے کر گئے ہیں ٹھیک ہے این چیز بتایا کیا ہے عمران خان کی سچائی یہ ہے کہ گیارہ مہینے یا بارہ منت سے یا پندرہ منت سے وہ بنتا ہے پیماری کی علامت تھی اس کو اس اس بندے نے آپ مجھے یہ بتائیں عمران خان صاحب جب باہتے ہیں آپ نے کلمہ پورا پڑھے ہیں کہ عمران خان کا نعرہ کیا ہے تسی تاصل ہو لا الہ الا اللہ اگہ محمد رسول اللہ توسی پڑھے ہیں اگر اگر آئے تو کئی ویڈیو بھی دیا اس نے پورا کلمہ ہی پڑھے ہوگی تھا میں کہا رہا ہے انہوں نے پورا کلمہ ہی پڑھے ہو گی تھا اللہ Alors Allah جس کو تو ہم پوچھتے ہیں ہمارا رکھنی ہے ہماری آٹل میں انڈیا کے آئے ہوئے تھے لوگ سیکھ وغیرہ آنجی کہ کارگل کے وہ باج بائی نے غالباً مجھ سے گلا کیا کہ میری پیٹ میں چورا گوم پر اس نے بلکل صحیح کہا تھا کارگل کی جنگی بڑے یشو ہیں آپ کے سامنے ہیں جو ہم تعلقات کیوں نہیں کرتے تعلقات کیوں نہیں تعلقات کیوں نہیں تعلقات کیوں نہیں تعلقات بائی جن تعلقات کس طرح آپ دیکھیں جیسے آپ نے باج فی صاحب کی بات کی اور اندر مودی صاحب کی بات کی وہ ہمارے ملک میں تھے اپنا پولیٹیکل کیریئر جو ہے وہ دعو پہ لگا کے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ملک کی سیاست جیسے چل رہی آج تک ہمارے کیوں نہیں باپک پی ایم گئے کی جا کا تدلقات اچھے کر سکتے ہیں نہ تو ہم افغانستان میں گئے نہ ہم ایران میں گئے ہیں علاقہ اسلامی ملک ہے نہ تو عمران خان گئے نہ نواز شواز شیر کوئی بھی نہیں گیا جانا چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ جہاں سے ان کو مفاد ملتا ہے یہ اس طرف جائیں گے کئی نہ کئی سب سیاستانوں کی تو پھر غلطیاں ہوتی ہیں نا کہیں گلتیاں تو ہوتی ہیں غلطیاں ہوتی ہیں جس کا خمیازہ عوام بغتری ہے آج گیس مہنگی ہے بجلی مہنگی ہے پیٹرول مہنگ ہے آٹھ ٹاچینی گھی پتی آپ مزدور آدمی کو دیکھ لیں مزدوریاں نیچے ہیں ٹھیک ہے مہنگائی کا عالم ایسا ہے کہ اللہ معاف کریں ہماری ماہ بہنے جائے جیٹی روڑ پہ آئی ہم ایک طرف ہم عورتوں کی بات کرتے ہیں اور ایک طرف ہمارے ملک کے آپ یقین کریں آج میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا ٹھیک ہے وہاں پہ عورتیں جس طرح دوپیر کی گرمی کے لائنوں میں لگی تھی دکھ ہوتا ہے کہ یہ ملک پاکستان ہے ایسی یہ کہ اب جس طرح یہ انہوں نے فری راشن اور یہ معاملات کی ہے کہ مریم بی بی ایک طرف آپ نے وہ حدیث سنائی دنیا اس کو فالو آپ نے کہا کر رہی ہے یہ ختم اور آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی پاکستان کے لوگ کتنے زیادہ پریشان ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر وہ فیسلیٹیز موجود ہی نہیں ہے اور یہ بات کرتے ہیں کشمیر لینے کی یہ بات کرتے ہیں آجادی لینے کی یہ بات کرتے ہیں بھارت کے اوپر حملہ جانے کی ان کا جذبہ دھرہ کا دھرہ ہی رہ گیا ہے یہ جذبے سے خود ہی جندگی صحیح جی لیں اپنے پاکستان کو بھار لیں اس میں ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہاں وہ تمہارے اندر جذبہ کتنا ہے لیکن یہ اپنی ساری غلطیں حکمرانوں پر ٹال دیتے ہیں حکمرانوں کو بھی یہ لے کے آتے ہیں اور حکمرانوں پر یہ ہی ٹال دیتے ہیں اور یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے فرنڈز آپ لوگ کرنے چاہتے ہیں ویڈیو دیکھ کر رہے ہیں کمینٹ میں ضرور بتائیے چلیں نیکس ویڈے بلیں گے تب تک کے لئے جائے ہنچے بارت